السلام علیکم دوستو خوش حامدید ہمارے چینل بلیک میجک اور روحانیت میں تو دوستو آج کی میری ویڈیو عملیات کی ان اہم باتوں کی رہنمائی کرنے کے متعلق ہے کہ جن کے بغیر آپ کو عملیات کے میدان میں اور خصوصاً حاضرات کے میدان میں کامیابی ہرگز نہیں ہو سکتی بہت سارے لوگ عملیات کر کر کے تک چکے ہیں اور آئے دن ان لوگوں کی یہ بات ہم سے ہوتی رہتی ہے کہ حضرت ہم نے فلاہ عمل کیا فلاہ عمل کیا لیکن ہمیں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی ہم نے پھر پری یا جن کی تسخیر کا عمل کیا اسی طریقے سے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے باتنی آنکھ کا عمل کیا یا اس کے علاوہ بھی بے شمار عمل کچھ لوگوں نے اجازت لے کر کیا کچھ لوگوں نے بغیر اجازت کے کیا چند خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں توڑی بہت کامیابی مل جاتی ہیں ورنہ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ جو یوٹیوب مختلف یوٹیوب چینلوں پر خوار ہوتے رہتے ہیں ایک عمل سے دوسرے عمل کی جانب چلتے رہتے ہیں لیکن اسے کوئی خصوصی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی دوسری بات یہ تھی کہ کچھ عرصے سے ہم نے جو ہے عملیات کے کورس بھی شروع کیے تھے جن میں کافی جو ہے لڑکوں نے اچھا جو ہے کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور اچھی چیزیں انہوں نے سیکھی ہے مخلوق کے خدمت بھی کر رہے ہیں لیکن بہرحال اب آپ دوستوں کی پرزور جو ہے فرمائش پر ہم ایک ایسی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں کہ جو بہت مفصل ہے جو شخص عملیات میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنا اس کے لئے فرزین ہے لہٰذا ویڈیو کو کہیں سے اسکرپ نہ کریں بلکہ ویڈیو کو اچھی طرح بہور سنیں اور دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی بھی ایک بھی چیز جو ہے مس نہ ہو اور آپ اگر کوئی جن یا پری کی حاضری کا عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سے سو فیصد اس عمل میں کامیابی ہو دوستو سب سے پہلے اس بات کو اچھی طریقے سے جان جائے کہ جو بھی عملیات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دو قسم پر رہتے ہیں ایک عمل نوری ہوتا ہے ایک سفلی ہوتا ہے اور ایک روحانی ہوتا ہے نوری عمل ہم عرف عام میں ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس میں وہ اسما ہو یا قرآنی آیات ہو یا وظیفہ ہو یا حدیث ہو یا کوئی مخصوص دعا ہو جس میں اپنے رب سے مدد طلب کی گئی ہو اور عاملین کی استلاح میں نوری عمل ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جس میں صاف طریقے سے عزت کے ساتھ شیطان سے یا جنات سے مدد حاصل کی جاتی ہو اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ مدد جو ہے وہ آپ نے کسی اور سے حاصل نہیں کرنی بلکہ اس میں آپ کسی بھی شیطان یا جن سے یا قرآنی آیات سے مدد حاصل کرتے ہیں نوری مقالات سے تیسری قسم عملیات کی جو ہوتی ہے وہ شیطانی عمل ہوتے ہیں جو فل جو ہے اس میں گندے عمل ہوتے ہیں شیطانی جو ہے آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ شیطانی عمل کس طریقے کے عمل ہوتے ہیں آگے چل کر آپ کو مزید بھی جو ہے میں ابھی تفصیل بتاؤں گا تو سب سے پہلے عملیات کی یہ قسمیں آپ کے لئے جاننا ضروری ہے دوسری دوسرے نمبر پر آپ کے پاس بخورات کا علم ہونا ضروری ہے کہ آپ جو عمل کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر آپ نے کون سے بخورات جلانے ہے آیا نوری بخورات کون سے ہے سفلی بخورات کون سے ہے روحانی بخورات کون سے ہے ساعات کے بخورات کیا ہے دنوں کے بخورات کیا ہے کیونکہ بخور جو ہے یہ عمل کا ایک خاص قسم ہے اور اس کے بغیر کوئی بھی عمل سو فیصد اس میں کامیابی نہیں ہوتی ہر ایک عمل ناکس رہتا ہے اور اکثر لوگوں کی ناکامی کا جو مین وجہ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ان بھائیوں کو بخورات کا اچھی طرح علم نہیں ہوتا تو لہذا جو عمل آپ کرنا چاہتے ہیں اس عمل میں آپ بخورات کے متعلق اچھی طرح جان جائے اگر کسی عامل نے بخور کا ذکر نہیں کیا ہو خصوصاً اگر ہماری کسی ویڈیو میں کسی عمل کے متعلق بخور کا علم نہ ہو یا ہم نے نہ بتایا ہو تو یاد رکھئے کہ اس کے متعلق جاننے کے لیے آپ ہم سے ویڈیو کا جو ہے لنک ہے وہ آپ جو ہے ہمیں بجوا کر اس کے متعلق رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اس طریقے سے اگر ہم نے کوئی عمل بتایا ہو یا اس میں کوئی چیز کمی بھیشی ہو تو اس کے متعلق اگر آپ ہم سے پوچھیں گے تو ہم آپ سے ہرگز ناراض نہیں ہوں گے بعض بیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہم آپ کو جو ہے ویڈیو میں نہیں بتا پاتے یا بعض وقت ہم بھول جاتے ہیں یا جان بوجھ کر ہم نہیں بتاتے تاکہ نہ اہلوں کے ہاتھ نہ لگیں تو لہذا اس عمل کے متعلق یا کوئی اور خاص وجہ یا راز ہوتا ہے تو اس چیز کو جاننے کے لیے آپ ہم سے پرسنل میں رابطہ کر لیا کریں اور اس چیز کی اس عمل کی اجازت اور اس چیز کے متعلق علم یا معلومات حاصل کر لیا کریں تیسری قسم جگہ کی اہمیت عملیات کے اندر ایک بہت ہی اہم جو ہے مقام ہے اپنی جگہ کہ آپ نے ایک ہی جگہ پر عمل کرنا ہے ایک ہی وقت پر عمل کرنا ہے اکثر لوگ ایک دن ایک جگہ دوسرے دن دوسری جگہ عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو جاتے ہیں اور بعد میں وہ پریشان رہتے ہیں نمبر چار پر ہے اجازت کوئی بھی عمل ہو اس کی ہم اپنے سبسکرائبر کو ویسے بھی اجازت دے دیتے ہیں مگر پھر بھی کومنٹس میں اگر آپ اجازت طلب کرتے ہیں اور ہم آپ کو دوبارہ ریپلے کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اجازت ڈبل ہو گئی اور آپ کی اجازت مضبوط ہو گئی ٹیک ہے اور پرسنل میں بھی آپ اجازت حاصل کر سکتے ہیں لیکن وہ مخصوص شرائط کے ساتھ اور مخصوص عمال میں ہوتی ہیں عام اجازت ہم اپنے ہر ویڈیو میں آپ دوستوں کو دے دیتے ہیں پانچوی قسم بینٹ یا توشہ ہوتا ہے تو اس کی ایک بہت ہی اہم اہمیت ہے خاص کر جو سفلی عمل ہوتے ہیں یا جو شیطانی عمل ہوتے ہیں تو وہ عمل بینٹ اور توشہ کے بغیر ہرگز مکمل نہیں ہوتے تو ان عملیات کے متعلق بینٹ یا توشہ جو ہے اکثر وہ عامل عمل کے دوران اس کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے عمل کرنے والوں کو ناکامی ہوتی ہے اور عامل زیادہ تر اس وجہ سے چھوڑتا ہے کیونکہ ہر عمل میں ہر عامل کے پاس جو عمل ہوتا ہے اس کی جو شرائط ہوتی ہیں جو اس نے اپنے طریقے سے یا استازوں کے طریقے سے عمل کیا ہوتا ہے تو اس کا جو بینٹ کا طریقہ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے اور بعض اوقات بینٹ میں ایسی چیز دینی پڑتی ہے کہ جس کا ذکر عوام الناس میں نہیں کیا جاتا بلکہ اسے راست سمجھا جاتا ہے تو لہٰذا دوستو اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ بینٹ یا توشہ ہر عمل سے متعلق ایک بہت ہی اہم اور ضروری پوائنٹ ہے لہذا اس عمل کو جس عمل میں آپ سو فیصد کامیابی چاہتے ہیں تو اس عمل میں آپ کو بینٹ کے متعلق علم ہونا ضروری ہے نمبر چے پر جگہ وقت ایک ہونا چاہیے سات جو ہیتے ہیں اور سیارے جو ہوتے ہیں ان کا علم ہونا ضروری ہے اچھی سات کونسی ہے بری سات کونسی ہے مریخ کی سات کونسی ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس میں کیا ہوتا ہے مشتری کی سات کونسی ہے اس کی کیا اہمیت ہے زہرہ کی سات کونسی ہے عطوارت کی کونسی ہے تو دوستو انشاءاللہ اس پر بھی تفصیلا ہم ایک ویڈیو دے دیں گے وہاں آپ ان ساتوں کے متعلق تفصیل سے جان جائیں گے اور اس کا علم بھی ہونا ضروری ہے ویسے زیادہ تر ہم جو ابھی تک عمل دے رہے ہیں تو اس میں ہم ایسے عمل دے رہے ہیں کہ جن میں آپ کو وقت اور سات وغیرہ کی زیادہ ضرورت نہیں ہے لیکن انشاءاللہ انکریب ہم آپ کو ایسے عمل دیں گے کہ جن میں آپ کو ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی نمبر سات پر ہے سیاہی کتنی قسم کی ہونی چاہیے تو دوستو سیاہی ویسے تو تین چار قسم کی بنتی ہے زیادہ بھی بن سکتی ہے لیکن عام طور پر جو سیاہی بنتی ہے ایک تو عرق گلاب اور زافران کی سیاہی بنتی ہے جو نوری کاموں میں استعمال ہوتی ہے خصوصا جو بیمار ہوتے ہیں ان کو اس سے تعویز لکھ کر پلائے جاتے ہیں اسی طریقے سے زافران مشک عود انبر اس کو ملا کر بھی ایک سیاہی جو ہے سب بنائی جاتی ہے جس سے تعویز لکھے جاتے ہیں اور اس کے تعویز بہت ہی زیادہ طاقتور اور پاورفل ہوتے ہیں اسی طریقے سے سفلی عملیات میں شیطانی عملیات میں کالی مروی کے خون سے جو ہے اللو کے خون سے ہدھد کے خون سے چڑیا کے خون سے بھی جو ہے تعویز لکھے جاتے ہیں بکرے کے خون سے بھی تعویز لکھے جاتے ہیں تو اس کی بھی اپنی ایک زگاہ اہمیت ہے شیطانی علوم میں جو ہے نالے کے پانی سے اپنی منی سے اور حیز کے خون سے بھی تعویز لکھے جاتے ہیں جس کی تفصیل میں یہاں نہیں دے رہا بہرحال تو ان کی جو ہے اہمیت ہوتی ہے انشاءاللہ جو سیاہی ہے اس پر بھی میں اندھ قریب جو ہے ایک ویڈیو ڈال دوں گا اس میں میں آپ کو بتا دوں گا کہ سیاہی کس طریقے سے بنتی ہے نوری کس طرح بنتی ہے اور سفلی شیطانی کس طریقے سے بنتی ہے اچھا دوستو حسار کی قسمیں تو یاد رکھیں حسار کی مین جو ہے وہ تین قسمیں ہیں ایک نوری حسار ہے ایک سفلی حسار ہے ٹک ہے اور ایک حسار جو ہے وہ شیطانی حسار ہے نوری حسار کا طریقہ میں دے چکا ہوں میری ویڈیو ہے کڑا اللہ کا کڑا محمد کا تو میں انشاءاللہ اس کا لنک بھی نیچے دے دوں گا اس کے ساتھ جو روحانی حسار ہے وہ دس مرتبہ آیات القرصی اور چاروں کل تین تین مرتبہ پڑھے کے اپنے گردی حسار لگانا ہے اور جو شیطانی حسار ہے تو انشاءاللہ اس کا میں آپ کو عمل بتا دوں گا فی الحال میں چنوجہاد کی بنا پر یہاں پر وہ عمل نہیں دے رہا اس کی تفصیل میں انشاءاللہ پھر بتا دوں گا اچھا قسمیں یا واسطے یہ کتنی قسم کی ہوتی ہے زہر سے باتیں آپ جنات کو طلب کرتے ہیں شیعتین کو طلب کرتے ہیں یا آپ نوری روحانی مخلوقات کو طلب کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس کیوں آئے آپ اس کے کیا لگتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آئے زہر سے بات ہے ویسے تو نہیں آئیں گے آپ کے پاس آپ کے پاس کچھ تو ایسا ہونا چاہیے تو اس کے لئے عاملین انہیں قسمیں دیتے ہیں یا ان کے واسطے دیتے ہیں ان کے بڑوں کے ان کی تعریف کرتے ہیں اس میں کافی کچھ ہوتا ہے تو اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں ان قسموں کے مطالق انشاءاللہ ہم بہت جلد تفصیلاً بات کریں گے اس پر میں الگ الگ ویڈیوز بناوں گا اور انشاءاللہ آپ کو سکھاؤں گا کہ نوری قسم کون سی ہوتی ہے سفلی کون سی ہوتی ہے اور روحانی اور شیطانی قسمیں کیا ہے اور ان سے وہ قسمیں کس طریقے سے دے کر آپ مقلات سے اور جنات اور شیعتین سے کام لے سکتے ہیں اچھا دوستو اس بات کو یہاں پر یاد رکھیں کہ میں نے جو عمل دیئے ہیں ابھی تک تو ان عملوں میں جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں لہٰذا ابھی اگر کوئی چیز آپ کو اضافی لگ رہی ہو تو ان عمل کو ان عملیات میں کامیابی کے لئے اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن مجموعے طور پر اگر آپ عملیات میں سو فیصد کامیابی چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں ہونا ضروری ہے اور یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی زیادہ اہم ہے انشاءاللہ اتنی تفصیلن ویڈیو آج تک کسی نے نہیں دی ہوگی نمبر دس یہ ہے کہ اسماع موقعات اور فن استخراج بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے موقعات کے نام اخص کرنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے شیطانی موقعات کے آپ کے پاس ہونا چاہیے اور انہیں واسطے اور قسم دینے کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے نمبر گیار اپر ہے آپ کی باطنی نگاہ کلی ہونی چاہیے بعض عملیات میں باطنی نگاہ کی ضرورت نہیں ہوتی خود بخود کل جاتی ہے لیکن زیادہ تر اکثر عملیات میں باطنی آنگ کلنے کی ضرورت ہوتی ہے باہرحال انشاءاللہ میں اس پر ایک دو ویڈیو بھی اپلوڈ کر دوں گا اور اس کے علاوہ اس کے کچھ خاص طریقے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتا دوں گا جس سے آپ بہت کمارسے میں باطنی آنگ کلوا سکتے ہیں اسی کے ساتھ اس کا ایک نقش بنتا ہے اس نقش کو آپ اگر رات کو سوتے وقت چند دن تک دیکھیں گے تو آپ کی باطنی آنگ بغیر کسی پڑائی کے کل جائے گی اس کے لیے چاندی کی ایک تختی بنانی پڑتی ہے اور اس پر ان نقش بنایا جاتا ہے جن حضرات کو وہ چاہیے ہو تو وہ ہم سے منگوا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو جہاں بھی آپ رہتے ہوں گے آپ کے پتے پر ارسال کر دیا جائے گا اس سے آپ کی باطنی نگاہ بہت جلد کل جائے گی دعائے برہیتیاں بھی معلوم ہونا چاہیے کچھ خاص مخصوص دعائے اور عمل بھی ہونا ضروری ہے جیسے دعائے کرشیا ہے حرض سلیمانی ہے قسمہ جبرائیل ہے یہ سارے آپ کے علم میں ہونا چاہیے مقاعدہ بنی اسرائیل یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان چیزوں سے بہت فرق پڑتا ہے قصیدہ بردہ شریف ہے قصیدہ سفلی قصیدہ شیطانی ہوتے ہیں قصیدہ عیسائی اس سے عیسائی لوگ عمل کرتے ہیں اور شیعتین کو تسخیر کرتے ہیں اسی طرح خطبہ حضرت آدم یہ ساری چیزیں کچھ نوری عامال میں ضروری ہے کچھ روحانی میں کچھ سفلی اور شیطانی میں یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں ہونا ضروری ہے اگر آپ کے روحانی عملیات کر رہے ہیں آپ کے پاس کسیدہ بردہ شریف کا علم ہونا ضروری ہے یا سور مزمل کا عمل ہونا ضروری ہے اور اگر شیطانی ہے تو مقادی بنی اسرائیل اور اسی طرح کسیدہ سفلی کسیدہ عیسائی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اور اسی طرح قسم شیطانی کا علم آپ کے پاس ہونا ضروری ہے قسم سفلی کا علم بھی ہونا ضروری ہے دوستو اس کے بعد علم ابجد سفلی اور ان کی جو چال ہے اس کا علم بھی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے دوستو یہ جان لیں جو عام طور پر ہمیں جتنی بھی ویڈیوز نظر آتی ہے علم ابجد کے حوالے سے آداد ابجد کے حوالے سے تو یہ جان جائے کہ یہ شیطانی علوم میں حاصل ہونے والے استعمال ہونے والے آداد نہیں ہوتے اس کے آداد بلکل الگ سے ہوتے ہیں تو لہذا اکثر لوگ اس طریقے سے لکھتے ہیں تو ان کو کامیابی نہیں ہوتی اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ جو شیطانی نقوش لکھنے ہے ان کے آداد اور لکھنے کے حروف الفاظ وہ الگ ہے اور وہ زیادہ تر عاملین اپنے آپ تک مخصوص رکھتے ہیں اور اسے عام نہیں کرتے تو ان چیزوں کا علم آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اس کے بعد ہیں دوستو معاقوسی قرآن اور نقوش اور تعویزات اور اسماء مثال کے طور پہ معاقوسی بسم اللہ معاقوسی صورت ان کا علم بھی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے بوقت ضرورت یہ چیزیں کام آتی ہے شارٹ کٹ میں آپ کو بتا دوں یعنی مثال کے طور پہ قرآن کو الٹا پڑھنے کا طریقہ اس کی ترتیب یہ آپ کو ساری شیطانی اور سفلی کام آنے چیزیں ہیں بتانا ضروری اس لئے ہے چونکہ میں اس ویڈیو کو ہر لیول سے کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے چینل پر غیر مسلم حضرات بھی موجود ہے لہذا میں سب رہنمائی کرتے ہوئے ان کے سارے چیزیں سامنے رکھنا چاہتا شخص غلط کرے گا تو ظاہر اسی بات ہے اس پر اس کی پٹکار اور گناہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں ہے چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ ہندو ہے چاہے کوئی بھی غیر مسلم ہے اگر وہ بھی غلط کرے گا شیطانی چیزوں سے غلط کام لے گا تو اس کا نقصان بہرحال ضرور پہنچے گا دوستو یہ یاد رکھیں کہ جو سفلی شیطانی علم ہے یہ دو قسموں پر ہے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ایک نوری ہے ایک شیطانی ہے جو نوری قسم کا علم ہے اس میں بھی شیعتین جنات آپ کے تابع ہوتے پہن کر نہا دو کر اور صاف ستری جگہ پر عمال کر سکتے ہیں جو شیطانی علم ہوتا ہے گندہ شیطانی علم ہوتا ہے جسے کالا علم کہا جاتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو برہانہ ہو کر واشروم میں اور گندی جگہ پر یہ علم کرنے پڑتے ہے تو لہذا دوستو ان میں فرق ہوتا ہے کچھ چیز ان میں ایسی بھی ہے جو بہرحال میں اس وقت یہاں آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا لیکن آپ کے پاس ان چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے تو دوستو اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو آپ کے لئے جاننا بھی ضروری ہے اور پہچاننا بھی ضروری ہے لیکن کچھ مخصوص چیزیں تھی جو ضروری اور زیادہ اہمیت کی حامل تھی ان کی ہم نے نشاندہ ہی کر دی اس کے آخر میں ہم اپنے عملیات کے چند کورس ہیں جو ہم نے ترطیب دیئے ہیں ان کے متعلق بات کرتے ہیں الحمدللہ ہمارے پاس سے بہت شاگرد پہنچا رہے ہیں سب سے پہلا کورس ہمارا عملیات کا روحانی عملیات کا کورس ہے اس میں آپ کو قرآن مجید سورتوں کی سور مزمل فلق ناس اور اس کے علاوہ بشمار قرآن آیات اسمہ الحسنہ آپ کا نام اور لوگوں کے نام غروف عبجد اور مختلف تعویزات لکھنے اور ان سے نقوش لکھنے ان سے فائدہ اٹھانے محبت جدائی اور بغض اور عداوت اور کاروبار اور رزق اور بشمار تعویزات کے فن سے آپ کو عراستہ کیا جائے گا عملیات کورس ٹو جو نوری علم ہے اس میں یہ ہوگا کہ اس میں آپ کو ان چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ عملیات بھی سکھائیں جائیں گے کہ جو نہ قرآن میں ہوں گے نہ حدیث میں ہوں گے لیکن وہ شرق سے پاک ہوں گے اور اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ ایک بات یاد رکھئے جو صرف روحانی ہوتا ہے تو اس سے آپ کوئی ناجائز کام نہیں کروا سکتے لیکن جو نوری علم ہوتا ہے مسلمان حضرات بھی کر سکتے ہیں صرف سیکھنے کی نیت سے کسی اس پر عمل کرنے کی نیت سے نہ کیونکہ صرف سیکھنے پر ایک علم کی حد تک آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے لیکن جب آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ یقیناً گناہ کے مستحق ہوں گے تو جو نمبر تین ہے وہ مکمل شیطان علم ہے اس کے سیکھنے کی اہمیت اور ضرورت کیوں ہے تو جو غیر مسلم حضرات ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ ان کے دین میں ایک حصہ ہے کہ وہ عملیات کو سیکھ کر اپنا دفاع کرے جو مسلمان ہیں وہ صرف اس نیت سے سیکھیں کہ ان پر کس قسم کا جادو کیا گیا ہے بعض وقت آپ پر کوئی جادو کیا جاتا ہے کوئی عمل کیا جاتا ہے آپ اپنا علاج کر کر کے تک جاتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ اپنا علاج نہیں کر پاتے کوئی عمل آپ کا علاج نہیں کر پاتا اور ٹیک ہی نہیں ہوتے تو اس لہٰذا آپ اس کا توڑ بھی نہیں کر پاتے اور جو عامل ہوتا ہے روحانی یا نوری تو اس عامل بیچارے کو بھی اس علم کے مطالق کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا چونکہ اس کے پاس صرف روحانی اور نوری علم ہوتا ہے تو اس کے پاس اگر یہ علم نہیں ہو تو اس چیز کا توڑ کرنا بعض اوقات بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو مسلمان حضرات بھی اس کو اپنے اتفاق کی نیت سے سیکھ سکتے ہیں ہمارا عملیات کے جو کورس ہے وہ جو شخص کرنا چاہتا ہے تو وہ ہم سے ورس پر پرسنل میں رابطہ کر سکتے ہیں تو دوستو ہوگی ملتے ہے اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگا بات